بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے شہباز گل صاحب کی گرفتاری کی بات شہباز گل صاحب کے بارے میں گرفتار کیوں ہوئے الیکشن کمیشن نے بتایا کہ کچھ قبائد ہیں ایک لیٹر جاری ہوا کچھ کلاوزز ہیں ان کے خلاف ورزی ہوئی وائلیشنز ہوئی وائلیشنز کے نتیجے میں الیکشن کمیشن نے کہا گرفتار کر لو حکومت پنجاب نے اتا تارڑ کے حکمات کے بعد گرفتار کر لیا شہباز گل ایک فیکٹری میں موجود تھے محسور کر دیئے گئے پھر وہاں کچھ دیر اپنی گاڑی میں رہے اس کے بعد گرفتاری ہو گئی وہ گرفتار ہوئے مظفر گڑ میں ان کے ساتھ جو زلعی صدر ہیں وہ گرفتار ہوئے اس گرفتاری کے حوالے سے بتایا گیا کہ مسلح افراد کے ساتھ ایف سی کے گارڈز کے ساتھ موجود ہے شہباز گل یہ خبر شہباز گل کے دعوے کے مطابق مکمل طور پر غلط ہے میری الیکشن کمیشن میں جس سورس سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ ایکشن لیا ہے جیو نیوز کی خبر پر یہی بات شہباز گل صاحب بھی بتا رہے تھے اور یہی بات سورس نے بھی بتائی کہ جیو نیوز کی خبر پر یہ ایکشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لیا گیا ہے اور شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر جیو نیوز کی دی گئی مکمل غلط ہے میرے ساتھ ایف سی کا کوئی گارڈ بھی نہیں ہے اگر ہے تو ثابت کریں تو یہ پرائیوٹ گارڈز ہیں شہباز گل صاحب کی مطابق تو یہ جو ہے جیو نیوز نے اس کے علاوہ بھی کچھ آج بہت غلط خبریں دی جو کسی بھی دور درست نہیں دی اور جیو نیوز ان کو جو ہے وہ مسلسل دی رہا تھا جیو ایک الگ پکچر اس پورے ماحول میں پینٹ کر رہا تھا سب سے الگ ایک تو یہ صورتحال ہے شہباز گل کے بعد آگے بھی بڑھوں گا لیکن اب تک کی جو نتائج آ رہے جب یہ آپ ویڈیو دیکھنے ہوئے تو کوئی سوا سات بجے کے آس پاس کا وقت ہوگا تو تقریباً بعض جگہوں پر ٹوئیڈی فائی پرسنٹ کے قریب نتیجہ مکمل ہوا ہوگا اور بعض جگہوں پر یہ کچھ دس فیصد کے قریب مکمل ہوا ہے نتیجہ ابھی تک جو رنگ نظر آ رہا ہے پکچر میں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رنگ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکثر جگہوں پر آگے ہے اب یہ واضح اکثریت تو نہیں ہے لیکن اکثر جگہوں پر آگے ہیں گزشتہ روز کی ویڈیو میں بھی اور عمران خان صاحب کے ساتھ لائف سیشن میں بھی ٹیلیویجن پر میں نے یہ بات کی تھی کہ دو حلقے ایک زین قریشی جہاں پر انتخاب لڑنے ہیں شاہ محمد قریشی کے بیٹے اور دوسرا لاہور میں جو آسد کھوکھر والا حلقہ ہے یہاں پاکستان تحریک انصاف جوہاں مشکل میں دکھائی دے رہی ہے ان میں سے ایک پریڈکشن میری صحیح ہوتی نظر آ رہی ہے اور ایک پریڈکشن میری غلط ہوتی نظر آ رہی ہے میں نے دو پریڈکشنز عمران خان صاحب کے سامنے بھی یہ نہیں خان صاحب نے کہا تھا نہیں یہ دونوں بھی جیتیں گے تو جو آسد کھوکر ہیں وہ جیتے وہ نظر آ رہے ہیں نواز آوان کی پوزیشن ان کے مقابلے میں خاصی کمزور دکھائی دے رہی ہے دوسرا جو زین قریشی ہیں وہ آگے ہیں اور سلمان نعیم پیچھے ہیں اس وقت تک یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ پکچر ہے لیکن ابھی تو یہ پکچر جو ہے اس میں کچھ ٹوئنٹی پرسن کے قریب رنگ بھرے ہیں کافی باقی ہے لیکن بہرحال زین قریشی آگے ہیں باقی زیادہ در جگہوں سے پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتری کی خبریں آ رہی ہیں نون لیگ بھی کچھ جگہوں پر آگے ہیں تو یہ ہماری سامنے نتیجہ آنے میں وقت لگے گا بعض جگوں پر نتیجہ کچھ دس بجے کے آس پاس اچھا خاص آ جائے گا بعض جگوں پر آپ کو رات دو ڈھائی بجے تک کا انتظار کرنا ہوگا اور ایک سے دو حلقہ ایسے ہوں گے جن میں نتیجہ آنے میں کل صبح تک کا وقت لگ جائے گا بہرحال آگے منہ فواہ چودری صاحب پر جو حملہ ہوا اس کی بات کریں فواہ چودری صاحب پر لاہور میں حملہ ہوا اور یہ حملہ کیا گیا ہے تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے فواہ چودری صاحب کہتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے دھاندلی کے مقاصد کے تحت استعمال ہوئی یہ حملہ جانبوج کر کیا گیا ہے گاڑی پر حملہ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو حملہ کرنے والے تھے سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں وہ پیچھے سے گالم گلوج کر رہے تھے گاڑی پر پتھراؤ کرنے کے بعد شیشے توڑ دینے کے بعد فواہ چودری صاحب کے اپنی گاڑی تو آمرڈ ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں تو انہوں نے بلٹ پروف گاڑی رکھی ہوئی ہے لیکن باقی لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے ریشے ٹوٹے اور اس کے بعد وہ جو مذہبی سیاسی جماعت کے کارکنے وہ برہنہ گالیاں دیتے ہو ننگی گالیاں دیتے ہو پیچھا کر رہے تھے اور دھمکا رہے تھے نکلویاں سے دفع ہو جائے اور گالیاں دے رہے تھے تو یہ باقاعدہ طور پر جو ہے منظم حملہ کیا گیا ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہیں اور انہوں نے جمع ہو کر جتھا بنا کر یہ حملہ کیا تھا نہیں ہونا چاہیے اور تحریک لبیک تو انتخابی سیاست میں نئی آئی ہے ان کو چاہیے کہ انتخابی سیاست کے رنگھنگ سیکھیں یہ طریقہ جو ہے وہ کسی بھی طور درست نہیں ہے بات دوستوں سے میری بات دونوں نے کہا رنگھنگ سیکھ رہے ہیں انتخابی سیاست کے اس لئے انہوں نے یہ کیا ہے ابھی پتھر سے کیا ہے آگے دیگر چیزوں سے کریں گے کراچی میں تو ان کی ویڈیوز تھیں جس میں انہوں نے اسلحے کا استعمال کیا تھا جو معاملہ ہوا شیخ رشید احمد کا اور گلزمان کی آڈیو کا یہ ایک آڈیو سامنے آئی اس میں پیمنٹ بکڑا دی گئی اللہ کے بندے ٹیلی فونیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ یہ جو آڈیو ہے اس آڈیو کو ڈاکٹرڈ کیا گیا ہے گلزمان کا کہنا یہ ہے کہ شیخ رشید نے یہ بات کی میں نے سنب کر دیا دونوں کی ویڈیوز آ چکی ہیں جلیل شیخ پوری کی بھی ویڈیو آ گئی ہے میں نے اس سلسلے میں ان سے بات نہیں کی شیخ رشید کہتے ہیں مزاق تھا مزاق کو الگ رنگ دیا جا رہا ہے جلیل شیخ پوری کہتے ہیں کہ شیخ رشید جو ہیں وہ خطرناک آدمی ان سے بچا جائے میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے یعنی جلیل شیخ پوری نے یہ بات پہلے کی ہے یہاں تک تو معاملہ ان لوگوں کی گفتگو کا ہے کیا ہوا تفتیش ہونی چاہیے سامنے آ جائے گا لیکن دیکھنے کی چیز کیا ہے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ آڈیو ریکارڈ کی گئی ہے یہ ٹیلیفون ہے یہ ٹیلیفون پر ہے یہ واتس اپ پر ممکنہ طور پر نہیں ہے اب اگر یہاں یہ گفتگو ریکارڈ ہوئی ہے تو یہ گفتگو کس نے ریکارڈ کی ہے الیکشن کے وقت پہ یہ گفتگو ریکارڈ کر کے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو کس نے دی ہے سوشل میڈیا پر این الیکشن والے دن یہ کس نے اپلوڈ کی ہے استعمال کی ہے تو اس بات کا جواب حکومت دے لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں گھسنے کا سلسلہ بند کیا جائے یہ کسی بھی طور قابلی و قبول نہیں ہے اور یہ ایجنسیز کرتی ہیں یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اب یہ کونسی ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو جو سیول خفیہ ادارہ ہے اس کی جانت سے کیا گیا یا کسی اور نہیں کیا یہ سامنے آنا چاہیے لیکن ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی کارستانی دکھا رہے ہیں ایک بار پھر دکھائی ہے یہ زیادہ قابل مضمت ہے کسی کے ساتھ بھی ہو لیکن کسی کی زندگی میں اس طرح سے انویڈ کرنا یہ غلط طریقہ ہے یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن باقاعدہ طور پر ہمیں ٹیم نظر آیا مسلم لیگ نون کی اس کے سلسلے میں آپ دیکھی شیخ پورا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص چھے سو ووٹ ڈالتے ہوئے اور اس کی ویڈیو ہے وہ کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا کہ میں نے چھے سو ووٹ ڈالے ہیں اور اس کی ویڈیو بنانے والا کہہ رہا ہے کہ آپ نے چھے سو ووٹ ڈالے ہیں اور وہ اس میں انکار بھی نہیں کر رہا الیکشن کمیشن نے اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں چھے سو ووٹ نہیں ڈالے ایک بہت بزرگ شخص کو یہ شخص ووٹ ڈالنے میں مدد کر رہا تھا یہ اسسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ایک بزرگ کو ووٹ ڈالنے میں مدد کر رہا تھا وہ خود انکاری نہیں ہے اس الزام سے لیکن الیکشن کمیشن جو اسے کچھ اور رنگ دے رہا ہے جب شہباز گل صاحب کے بیانات آ رہے تھے ان کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں تب بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے جس طرح کا رد عمل دیا گیا ایسا لگا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے ان کی مخالف جو بات کر رہی ہے کہ ڈرامے کر رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں ایک لیڈر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسا لگا الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوسری پارٹی ہے یا کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تو ضرور ہے یہ الیکشن کمیشن نے اپنے رویے سے ثابت کیا جو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد تحریک لبیک کی کچھ لوگوں نے مختلف جگہوں پر باقاعدہ طور پر بندے پکڑے جو تھپے لگا رہے تھے اور یہ جو تھپے لگائے گئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کے عملے نے لگائے ہیں تو سب سے زیادہ جو استعمال ہوا دھاندلی میں وہ الیکشن کمیشن استعمال ہوا غلط پولنگ سٹیشن بنائے گئے ایجنٹس کو نکالا گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کے عملے نے تھپے لگائے یہ شکایات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر شکایات پر بروقت الیکشن کمیشن نے نوٹیس بھی نہیں لیا تو نون لیگ کا نون لیگ سے زیادہ بڑھ کر ساتھ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نتائج آ رہے ہیں I'll keep you posted